بزدار سرکار کے آٹھ ماہ مکمل ترکیاتی بجٹ کا پچاس پیسد بھی خرچ نہ ہو سکا روانوالی سال میں دو سو اٹس ارم روپے میں سے صرف ایک سو پانچ ارم روپے ہی خرچ ہو سکے سرکاری آداد و شمار نے تبدیلی حکومت کی کارکردگی بتا دی شہباز دور کے میگا پروجیکس میں سب اچھا کی ریپورٹ بزدار سرکار کا بھیروکیسی پر جانیداری کا الزا بلوچستان اور خیبر پختون خاصے آلاف سران کو پنجاب لانے پر مشاورت غیر جانیدار جونئر افسران کو اہم عہدوں پر ترقی دینے پر بھی غور کورٹ لکپت جیل میں ثابت وزیر آزم کی خرابی صحت کا معاملہ نواز شریف کے بائیں بازوں میں درد بلڈ پریشر بھی زیادہ جیل ڈاکٹرز کا معمول کے مطابق چیک اپ ادویات جاری رکھنے کا مشورہ نواز شریف کے ذاتی مولش ڈاکٹر ادنان کو بھی آگاہ کر دیا کیا جیل ہکا وزیر آزم کے ٹویچ کے بعد پنجاب حکومت کی پھردیاں تنخواہ کے اضافے کے بل میں ترمیم کر دی ترمیم شدہ بل سے وزیر آلہ کی مراعات کے شک ختم کر دی گئی سپیکر کی تنخواہ میں بھی پچاس ہزار روپے کم کر دیئے کرز لے کر ملک چلانے والے حکمرانوں کی تنخواہوں میں اضافہ بلا جواز حیر آکین اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافے کا اقدام لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج چوہدری شویب سلیم ایڈوکیٹ کی جارب سے درخواست آئے عوام مہنگائی میں پس رہے ہیں حکمران معاوضہ بڑھا رہے ہیں تنخواہوں میں اضافہ قلدم قرار دینے کی استعداد مرگی کے گوشت کو پھر سے پڑھ لگ گئے ایک ہی دن میں 23 روپے کا اضافہ برائیلر گوشت کی قیمت 218 سے 241 روپے کلو ہو گئی سبزیاں سرکاری لیس پر سستی منڈیوں میں مہنگی سبز میرز 106 کی بجائے 250 روپے کلو میں فروغ 10 روپے والے آلو ڈبل قیمت پر فروغ پیاس 26 روپے کی بجائے 35 روپے کلو بکنے لگا ٹرانسپورٹرز بھتا مافیا کے قلاب ایک بار پھر سڑکوں پر ٹرانسپورٹرز اسوسییشن کا صوبائی محتسب کے دفتر کے باہر احتجاج مال روٹ کو اسطنبول چوک سے بند کر دیا پولیس کے قلاب بھی شدید نارے بازی موسم بتلا مسائل نہ بتلے گیس پریشر میں بہتری کے بعد سارفین کو آور بلنگ نے کھیڑ لیا سوئی گیس کے زائد بل آنے سے شہی پریشان گھریلو سارفین کے ساتھ ساتھ چھوٹے دکاندہ بھی سر پکر کر بیٹھ گئے شہریوں کا محکمہ سوئی گیس حکام سے بل ایڈریسمنٹ کا مطالبہ خاجہ فرید روڈ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ٹوٹی سڑکین آکھے سیوری سسٹم کی بہتری کے لیے منتخب نمائندوں نے مو پھیر لیا ٹوٹی سڑکوں سے پریشان دکاندہ اپنے کاروبار دوسری جگہ منتخب کرنے پر مجبور ہو گئے چار سالوں میں تیرہ ہزار ہیلتھ ورکرز بھرتی کریں گے پیپر ورک مکمل کر کے اچھائیس فروری کو مہت میں خزارہ کو بھیج دیا درانے سرویس جانب حق ہونے والی ہیلتھ ورکر کی اہلی خانہ کو مراعات دی جائیں گی سبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمیل راشد کی ڈی جی پی آخ میں پریس کانفرنس بائیس سے بائیس بی پر عمل درامت روکنے کا مطالبہ نئی جڈیشل پالیسی کے طلاب وکلا کی جزبی ہڑتال پنجاب بار کانسل کا ہڑتال کا اعلان وکلا پیش نہ ہوئے آئی کورٹ بار کا ہڑتال سے اعلان لا تعلقی آئی کورٹ میں معمول کے مطابق کیسز کی سماعت وکلا پیش وائیس جیرمن پنجاب بار کانسل کہتے ہیں جڈیشل پالیسی دو ہزار انیس پر نظر سانی کی جائے سینئر وکلا سے مشابرت کے بعد پالیسی تشکیل دینے کا مطالبہ والدین کی لڑائی بچوں کے لیے وبالے جان بن گئی لاہور ہائی کورٹ میں چار بچے باپ سے لے کر ماں کے حوالے کر دیئے بچوں کا ماں کے ساتھ جانے سے انکار بچوں کا باپ کے ساتھ جانے کے لیے سرار کم سن بچے اپنے باپ کے ساتھ لپٹ لپٹ کر ہوتی رہے آصف حاشمی کے خلاف ناجائز سرمایہ کاری اور گمشدہ فائلوں کا کیس آصف حاشمی نے ڈی ایچے میں کروڑ روپے کی غیر کانونی سرمایہ کاری کی آصف حاشمی نے بتاوچ ایم این بورڈ انویسمنٹ متعلقہ فائلیں گم کر دی ہیف آئی کی اے پروسیکیوٹر کے دلائل فائلیں گم ہونے کا کوئی علم نہیں کچھ فائلیں سپریم کورٹ کے کیس میں پیش کی جا چکی ہیں وکیل آصف حاشمی کا جواب عدالت نے ایف آئی یہ حکام سے تفصیلی ریپورٹ طلب کر لی کیس کی سمات انتس ماہ تک ملتوی تیز رفتاری کا خوف نہ کنجا مانگا منڈی کے علاقے شام کے بھٹیاں میں مسافر بس اور کوچ میں تصادم حادثے کے نتیجے میں سترہ افراد زخمی ریسکیو ٹیموں کی موقع پر پہنچ کر امدادی کاروائیاں زخمیوں کو طبی امداد کیلئے مقامی ہسپتال منتقل کر دیا گیا ریلوے ارازی کو لیز پر دینے کا معاملہ الڈی اے سے منظوری حاصل کیے بغیر کسی بھی ارازی کو لیز پر نہ دیں الڈی اے نے محکمہ ریلوے کو لیز پر آرازی دینے سے روک دیا ریریکٹر کمیشنلائزیشن نے سیئیو سینئر جی ایم ریلوے کو محراصلہ لکھ دیا دکانداروں کی لوٹ مارس سے آگاہی مارکٹ کے غیر اخلاقی حد کنڈوں کو ختم کرنے کا آسن آج دنیا بھر میں یوم حقوق سارف منایا جا رہا ہے